اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ الیکٹرونکس میں ہوں نظا قتلی آج ہمارے پاس یہ دو سو بیس وارٹ کا انویٹر آیا ہوا ہے جو کسی بھائی نہیں بھیجا ہے جس کا یہ من کیپسٹر دونوں ایفیٹیز اور اس کے بعد یہ ٹیل چار سو چرانوے آئیسی بھی نکلا ہوا ہے اور آؤٹھوٹ کے دو موسیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے نا اس میں ہم کیپسٹر لگا دیں گے آپ ہزار یو ایف پینتیس وارٹ لگا لیں ہزار یو بائیس وارٹ لگا لیں یا اور کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو ہمارے پاس ہے پینتیس وارٹ چھے سو اسی یو ایف تو ہم اس میں لگا دیں گے اور نیگٹیو اور پازیٹیو کا اچھے طریقے سے اس میں خیال لگنا ہے اس میں جو لکیر والی سائیڈ ہوتی ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے اور جو نا وہ پرنٹ ہوئی ہوتی ہے اس میں کارڈ میں بھی آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں ان نے is کا فلٹر کیپسٹر لگا دی ہے اب اس میں ہم لگا دیں گے ٹی ایل چار سو چھو Lions تو دوستو ہمارے پاس پڑی ہوئے ٹی ایل چار سو چھو ایسی ہم اس میں لگا دیں گے اس کے نمہ یہ ای ہے ٹی ال چار سو چھوڑھایا آپ کو دکھاتے چلیں گے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے یہ نمبر ہے ٹی ال چار سو چھوڑھاوے تو اس کو اب لگا دیں گے ہم اور آپ کو پھر چیک کرائیں گے کہ آیا کہ اور کوئی چیز جو ہے نا کونسی ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ لگا دی ہے ٹیل 494 آئی سی آپ نے بھی اچھی طرقے سے لگانا ہے ٹانک کا جو باؤں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ اگر ٹچ ہوگا تو آئی سی آپ کی جل سکتی ہے کوئی اور چیز بھی سب سے پھلے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پہ رکھ کے ہم اس کے جو نا این پی این ہے یا پی این پی چیک کر لیں گے کہ ٹانسٹر آیا کہ وہ خراب تو نہیں ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پی این پی ٹانسٹر لگے ہیں اس میں وائی ٹو نمبر ہے اس کا نا وائی ٹو پی این پی ٹانسٹر لگے ہیں وہ ہمارے جو اچھے طرقے سے اپنا ورگ کر رہے ہیں مطلب کہ وہ جو بلکل ہی ٹھیک ہیں دونوں جو پی این پی ٹانسٹر ہیں ہمارے وہ بھی بلکل ہی ٹھیک ہیں آپ کو چیک کر لائل لیتے ہیں آپ دوستو دیکھ ستے ہیں یہ والا بھی ہمارا ٹھیک ہے اور جو یہ اگلا ہے وہ بھی ہمارا بلکل ہی ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا اس کو ہم بارہ وولٹ دے دیں گے ہم نے بارہ وولٹ جو نا ایک LED بلکل لگایا ہوا ہے ہیڈ لائٹ کا جو نا ایک پائنٹ ایوٹر کے ساتھ دوسرا پائنٹ اس انویٹر کی لیڈ میں جو نا ہم اس کو بارہ وولٹ انپٹ دیں گے سیریز بلکل یہ اسی وجہ سے لگایا ہوا ہے تاکہ اگر کوئی بھی فالٹ آ جائے انویٹر میں تو ہمارا جو یہ سیریز بلکل ہے وہ گلو ہو جائے تو آپ داشتے ہمارا ایک پائنٹ اس بیٹر کے ساتھ نیگٹیو پیس لگا ہوا ہے اور جو ایک پائنٹ پالاپ سے ہو کر ایس انویٹر تک جائے گا تو آپ دستو دیکھ سکتے ہم نے جو نا اس کو انپٹ بارہ وولٹ دے دیئے اب ملٹی میٹر کو جو نا ڈی سی دوسرا پر اکے اس کے انپٹ وولڈجز کال لیں گے ہمارے گیٹ وولڈ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ایف ایٹیز لگا دیں گے بار او بولڈے ڈسکنیک کر کے اس میں ایف ایٹیز لگا دیں ایف ایٹی آپ نے لگا دینی ہے جو نا اس میں اکتالیس پہنٹالیس بھی لگ جائے گی اور پچھتر ان پچھتر بھی لگ جائے گی ٹھیک ہے نا انیس زیرو شیئے بھی لگ جائے گی اس کے اندر تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہمارے پاس یہ موجود حالت میں اکتالیس پہنٹالیس ہے تو ہم اس بورڈ میں یہ لگا دیں گے پھر چیک کر لیں گے جو آیا کہ ہمارا انویٹر ہے وہ آن ہوا کے نہیں تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں جو ہم یہ ایف ایٹی لگا دیں گے یہ ہم نے اکتالیس پہنٹالیس دونوں لگا دینی ہے اس کے اندر اور جو نا دوسری آپ ایف ایٹی پچھتر ان پچھتر بھی لگا سکتے ہیں اسی ان ستر بھی لگا سکتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی اینڈ چینل والی کوئی بھی ایف ایٹیز آپ ادھر یہاں لگا سکتے ہیں تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے جو نا اس کی ایف ایٹیز دونوں اچھے ترکی سے لگا دینی ہے اور اس کا ٹانکہ بھی اچھے ترکی سے کرنا ہے تاکہ جو نا ٹانکیں ایک دوسری کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائیں تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے یہ لگا دی اب اپنے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پہ رکھ کے اس ایف ایٹیز کو جو نا بورڈ میں چیکل لیں گے کیا ہے کہ جو ہماری ایف ایٹیز ہیں وہ ٹھیک ہیں کے نہیں آپ دوستو دیکھ ستے ہیں جو ہماری ایف ایٹیز ہیں وہ بلکل ہی ٹھیک وہ مطلب کہ اچھے ترکی سے کام کر رہی ہیں ان میں سے کوئی خراب نہیں اب اس کو باراورڈ انپوٹ دے دیں گے سریز میں نا باراورڈ کی سریز میں اور چیکل لیں گے آیا کہ ہمارے جو نا انویٹر میں آن ہوا کے نہیں اس سے پھلے ہم یہ ڈائیوڈ چیکل لیں گے آؤٹپٹ والے اگر اس میں کوئی شارٹج ہوگی تو ہماری جو ا ایف ایٹیز ہیں جو نا پھر سے کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو سکتی یا ایف ایٹیز ہماری خراب ہو سکتی تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہماری یہ تمام ڈائیوڈ جو نا ڈائیوڈ برج یہ بالکل ہی ٹھیک ہے اب اس کو انپوٹ لگا دیں گے باراورڈ اور پھر چیک کر لیں گے آیا کہ ہمارے اس میں کس چیز کا فالٹ ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے اس کو جیسے انپوٹ دیا تو یہ ہمارا سیریز بلاف باراورڈ والا یہ بلینکنگ کر رہا ہے اور جو اس کی ایف ایٹیز ہیں وہ بھی ہمیں گرم لگ رہی ہیں نا گرم ہو رہی ہیں تو ہم نے اس کو سیریز اسی وجہ سے کیا تھا کہ آیا کہ جو نا کوئی نویٹر میں کوئی اور فالٹ ہو تو جو نا یہ سیریز ہمارا اگل ہو جائے آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہمارا یہ آوٹ پوٹ کا فالٹ ہے یہاں تو آوٹ پوٹ میں کوئی مسئلہ ہے کوئی نہ کوئی چیز خراب ہے تو چلیے سب سے پہلے آوٹ پوٹ کی جو تمام ایف ایٹیز ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں اور جو یہ ہماری گرم ہو چک ایف ایٹیز جو انپٹ والی ہماری تو ہم نے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ پر ہی رکھا ہوا ہے اب یہ ایف ایٹیز چیک کر لیں گے تو اب دوستو دیکھ ستے ہیں ہماری جو ایف ایٹیز ہیں آوٹ پوٹ والی دو لگی ہوئے ہیں وہ بھی بالکل ہی ٹھیک ہیں اس کے بعد جو نا اس کی یہ ڈائیوڈز لگے ہوتے ہیں اور چھوٹے جو نا کی پسٹر لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو نا لگے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے چیک کر لینے ہیں اور یہ 3D ٹانسٹرز لگے ہوت ہو تب بھی ہمارے یہی فالٹ کرے گا اگر یہ آوٹ پوٹ کی ایف ایٹیز ہماری خراب ہوتی ہیں تب بھی ہمارا یہی مسئلہ کرتا تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو یہ 3D ہے وہ بھی بالکل ہی اوکے ہیں اور جو زینہ ڈائیوڈ تمام ہم نے چیک کر لینے وہ بھی اوکے ہیں اور جو نا اسم ڈی کیپسٹرز بھی ہم نے چیک لینے وہ بھی ہمارے بالکل ہی اوکے ہیں لیکن اب اس میں مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے پورے بورڈ میں تمام چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ پھر بھی آوٹ پوٹ پر جو ہے نا بلینکنگ کر رہا ہے سیریز بل آف اور اس کی ان پوٹ ایفٹیز گرم ہو رہی ہیں تو اس کا ہمیں جو لگ رہا ہے وہ چوپر خراب لگ رہا ہے نا ہم اس کے چوپر نکال دیں گے چوپر نکالنے کے بعد اس کا دوسرا چوپر لگا دیں گے اسی طریقے سے ہم نے کسی بورڈ سے نکال کے جنہاں پھر دیکھ لیں گے کہ اس میں انویٹر میں لگا کے آیا کہ جو ہمارا انویٹر اس کے چوپر میں ہی فالٹ ہے یا پھر آگے کوئی اور چ چیز میں ہے آپ دوستو دیکھ سایتھے ہیں اس کا چوپر نکال لیا تھا وہ نہ اپنے انویٹر میں لگا دیا ہے اس ورڈ میں لگا دیا ہے چھتر کسے ہم نے اسے کو ٹھانکیں بھی کر دیں اب اس میں کیا کریں گے انپوٹ دیو نا بارہ وولڈ سیریز میں لگا کے چیک کر لیں گے کیا ہے کہ جو ہمارا انویٹر ہے وہ اب بھی وہی فالٹ دے رہا ہے کہ اب ہمارا انویٹر یہاں آن ہو چکا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بارہ وولڈ انپوٹ دیئے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کی جو اپنی لیڈیز ہے وہ گلو ہو چکی ہے مطلب کہ اس میں اور کوئی فالٹ ہمیں نظر نہیں رہا ہمارا جو سیریز بلف ہے وہ گلو ہو رہا ہے تو پرانے چوپر میں یہ سیریز بلف گلو ہو رہا تھا مطلب یہ تھا کہ ہمارے جو چوپر ہے وہ بلکل ہی خراب ہو چکا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو بارہ وولڈ جو نا ڈی سی چھے سو پہ رکھے اس کے آوٹپٹ کیپسٹر پہ والٹیجز چیک کر لیں گے کیا ہے کہ ہمارے آوٹپٹ کے والٹیجز وہ بن رہے ہیں کہ نہیں آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارے آوٹپٹ کے والٹیجز بلکل ٹھیک بن رہے ہیں ڈی سی آوٹپٹ کے اور اس کے بعد یہ دو مسفیٹ اس کے نکلے ہوئے تھے یہ چار انس آٹھ ہیں آپ جو انہ تیرہ انس آٹھ بھی لگا سکتے ہیں چودہ انس آٹھ گیارہ انس آٹھ یہاں دس انس آٹھ کوئی بھی آپ اس جگہ پہ ایف ایٹی لگا سکتے ہیں ہم نے یہ ایف ایٹی دو ایف ایٹی لے لی ہیں اب اس کو ہم اس بورڈ میں لگا دیں گے اچھے طریقے سے اور پھر اس کے آوٹپٹ والٹیجز چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ لگا دی ہیں اب اپنی ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پہ رکھ کے ہم یہ دو ایف ایٹیز چیک کر لیں گے کیا ہے کہ ہمارے جو بورڈ میں وہ شارٹ تو نہیں بتا رہی ہیں کوئی اور تو مسئلہ نہیں ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارے دو ایف ایٹیز ہیں وہ بلکل ہی ٹھیک ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہی ہیں اب اس کو انپوٹ بارہ والٹ سیریز میں لگا کے چیک کر لیں گے کیا ہے کہ جو ہمارا انویٹر ہے وہ جو اپنے ایسی والٹیجز دے رہا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اپنے ملٹی میٹر کو اچھے سو ایسی پر رکھ کے اس کے والٹیجز چیک کر رہے ہیں ایسی والٹیجز تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو والٹیجز ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے بلکل ہی ٹھیک بن رہے ہیں اور یہ ہمارا انویٹر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اوکے ہو چکا اس کا تو